ہیلو فرنس saw come back to the channel کیسے ہوئے آپ بڑھئے تو فرنس آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینارہ بینک کے روپے پلاتینم ڈیبیٹ کاٹ کے بارے میں یہ کینارہ بینک کا ایک میڈ ویرینڈ ڈیبیٹ کاٹ ہے اور آپ کو اس ڈیبیٹ کاٹ میں بہت ڈیسنٹ بینیفٹس ملتے ہیں سو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی ڈیبیٹ کاٹ کے بارے میں پورے ڈیٹیل میں جہاں ہم بات کریں گے کہ آپ کو اس ڈیبیٹ کارڈ میں ڈیلی کا جو ویڈرول یا پھر ٹرانزیکشنل لیمٹ ہے وہ آپ کو کتنا مل رہا ہے بات کریں گے اس ڈیبیٹ کارڈ بینیفٹس کے بارے میں اس کے فیز انچارجز کے بارے میں انڈ اس ڈیبیٹ کارڈ کی الیجیبیٹی کائٹیریا کے بارے میں سو اگر آپ نے یہ گلہ ڈیبیٹ کارڈ لیا ہے یا پھر اگر آپ لینے کا سوچ ہو تو پہلے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو اس ڈیبیٹ کارڈ میں کیا کیا بینیفٹس مل رہے ہیں ویڈیو گر آپ کو کام کی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ڈیبیٹ کارڈ فیز انچارجز کے بارے میں تو اگر آپ اس ڈیبیٹ کارڈ کو لینا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کا joining fees کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا اس ڈیبیٹ کارڈ کا joining fees ہے وہ zero ہے وہی کہ ہم اس ڈیبیٹ کارڈ کے annual maintenance charges کی ہم بات کریں جو کی ہر سال آپ کو دینا پڑے گا تو وہ یہاں پہ 500 rupees plus taxes وہی کہ ہم اس ڈیبیٹ کارڈ card replacement fees کی یہاں پہ ہم بات کریں کہ ماں لوگا اپنے ڈیبیٹ کارڈ کبھی گوم ہو جاتا ہے یہاں پہ damage ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو اپنے ڈیبیٹ کارڈ کو replace کرانا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کو 150 rupees کا card replacement fees وہ آپ کو pay کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کارڈ benefits کے بارے میں تو جو سب سے پہلا benefit آپ کو اس ڈیبیٹ کارڈ ملے گا وہ ہے reward points کا benefit آپ جبھی بھی اپنے ڈیبیٹ کارڈ کا use کر کے shopping میں spending کروگے dining میں spending کروگے fueling کراؤگے movies کی booking کراؤگے travel booking کراؤگے یا پھر اپنے ڈیبیٹ کارڈ وہ کہیں پر بھی use کروگے تو for every 200 rupees spent آپ کو ملے گا one reward point اس ڈیبیٹ کارڈ میں آپ کو ایک reward point کا جو value ملے گا وہ ہے 25 پیسہ card کے next benefit کہاں پہ ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو domestic airport lounge access کا بھی benefit ملے گا آپ کو اس ڈیبیٹ کارڈ میں ایک quarter میں دو complimentary airport lounge access ملیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہو ایک سال میں چار quarter ہوتے ہیں تو آپ کو اس ڈیبیٹ کارڈ میں ایک سال میں total 8 complimentary domestic airport lounge access کا benefit ملے گا اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ airport lounge access کا benefit کیا ہے تو میں آپ شورٹ میں بتا دوں اگر آپ flight میں travel کرتے ہیں اور اگر آپ airport میں lounge میں visit کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری services ہے جو آپ کو complimentary provide کی جاتی ہے جیسی کی آپ کو complimentary food provide کیا جائے گا آپ کو complimentary soft drinks یا juices provide کیے جائیں گے آپ کو وہاں پہ wi-fi facility available رہے گا آپ وہاں پہ rest کر سکتے ہو اور بھی بہت services ہیں جو آپ وہاں پہ ملتی ہیں تو اگر آپ کے پاس debit card ہے تو آپ ایک quarter میں 2 bar complimentary airport lounge access جو ہے وہ آپ کر پاؤ گے card کے benefit یہاں پہ بات کر تو یہاں پہ debit card provide کیا جاتا ہے وہ آتا ہے contactless feature کے ساتھ جہاں پہ ہر bar card سے restriction ڈالا ہے اور ایک دن میں آپ maximum 5 bar tap and pay ویڈ فیچر ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں card کے next benefit کی mishin سے کوئی بھی payment اگر کرتے ہیں اس کو POS transaction بولا جاتا ہے اور online transaction آپ کو پتہ ہے کوئی online shopping ورگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو informative لگ رہی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کریے گا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کریے گا میں نے اس ویڈیو کے description میں اپنے telegram چینل کا link دے دیا ہے آپ جاتے link پہ کلی کر ki ہمارے telegram چینل کو جوائن ضرور سے کریے گا because وہاں پہ debit card جتنے بھی special offers آتے ہیں یا پھر credit card جتنے بھی special offers آتے ہیں ہم ساری چیزوں کو وہاں پہ update کرتے رہتے ہیں تو ہمارے telegram چینل کو جوائن ضرور سے کریے گا آپ کو بہت زیادہ benefit ملے گا so finally اب بات کرتے is debit card eligibility criteria کے بارے میں تو اگر آپ debit card کو لینا چاہتے تو bank یہاں پہ کہتی ہے کہ آپ کو 1 quarter میں 1 lakh امید کرتے ویڈیو آپ کے لئے informative رہا ہوگا جلد ملتے ایسے interesting ویڈیو کے ساتھ till then take care bye bye jai ہند